تمہیں کتاب دی تھی کہ تم پیروی کرو تمہیں کتاب دی تھی کہ اسے قائم کرو اگر یہ تورات الانجیل کو قائم کرتے ہیں نافذ کرتے ہیں تو نعمت زمین بھی اگلتی ہیں ان کے قدموں کے نیچے سے نعمتیں جو ہیں وہ پھوٹتی ہیں اور ان کے سروں کے اوپر سے بھی بارش ہوتی نعمتوں کی لیکن اگر تم نے اس کو چھوڑ کر اپنی خواہشات اپنے نظریات اپنے خیالات اپنا تمرد اپنی سرکشی اپنی حاکمیت اپنی مسلحتیں اپنی عقل اس کو بالا ترکیہ تو پھر جو قوم اللہ کے قانون کی اللہ کی ہدایت کی اللہ کی کتاب کی امین ہوتی ہے دنیا میں وہ اللہ کی ریپریزنٹیٹیو ہوتی ہے نمائتہ ہوتی ہے اگر وہ اپنے عمل سے بس ریپریزنٹ کرے اللہ کو تو وہ کافروں سے بڑھ کر مغذوب اور کافروں سے بڑھ کر مبغوظ ہو جاتی مغذوب بھی مبغوظ بھی یہ لئے کافروں کو تو دین پہنچانا تمہارے ذمہ تھا تم نے دین ان کو کیا پہنچانا تھا تم تو خود دین سے ملحریف ہو گئے آج اس جگہ پر امت مسلمہ کھڑی ہے کہ سوہ بلین یا ڈیڑھ بلین سوہ سو کروڑ عزت نام تھا جس کا گئی تیمور کے گھر سے سارے معاملات دنیا کے جی سیون جی ففٹین کے ہاتھ میں ہیں سیکیورٹی کانسل اس کے پرمنٹ میمبر کا ویٹو ہے اور نہ سیکیورٹی کانسل میں اور نہ کہیں کسی جی سیون میں نہ جی نائن میں نہ جی ففٹین میں کوئی مسلمان ملک نہیں کس نمی پرسط کے بھائیہ کیس تھی ہماری اپنی پالیسیز کہیں عورتیں ہوتی ہیں ہمارے اپنے بجٹ کہیں اور بنتے ہیں ہماری صلح اور جن کسی اور کے اشارے سے ہوتی ہیں اے ریموٹ کنٹرول یہ زنلت اور مسکنت آپ کے ریڈیو پر ٹیلی ویزن پر خبریں آتی رہیں کہ اتنی مسلمانوں کے ساتھ یہ کر دیا اتنی مسلمان عورتوں کی بے حرمتی کر دی لیکن یہاں ہم بیٹھے ہوئے اپنے اپنے دھندوں میں اپنے اپنے کاروبار میں اپنے اپنی ملازمتوں میں اپنے اپنے کیریئرز میں دنیا میں کیا کچھ ہو رہا ہے بہرحال اس وقت یہ جو ہے میں نے جیسا کہ ارز کیا تھا کہ یہ ہے تاریخ بنی اسرائیل کی لیکن خوشتران پاشن کے سر دل بران گفت آیت در حدیث دیگران یہ ہمارا نقشہ ہے آج اس آیت میں اور یہ کیوں یہ اس لیے کہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے رہے اللہ کے نبیوں کو نا حق قتل کرتے رہے ہمارے ہاں بھی مجددین امت میں سے کتنے ہیں جو جیلوں میں ڈالے گئے جن کو ایسی ایسی مار پڑی ہے کہ کہا جاتا ہے کہ ہاتھی کو بھی وہ مار پڑتی تو بردارتا ہے احمد ابن حنبل کے ساتھ کیا ہوا ابو حنیفہ جیل میں انتقال کیا ہے امام مالک کے کندھیں کھیچ دیئے گئے اتارتی ہے مو کالا کر کے اور اوٹ پر بٹھا کر پھرایا گیا ہے امام و داریل ہجرہ شیخ احمد سرہندی جیل میں رہے ہیں سید احمد بریلی اور ان کے ساتھیوں کو خود مسلمانوں نے تہے تیق کیا ہے بہرحال یہ داستانے ہیں اب نبی تو کوئی نہیں آئے گا ان کے ہاں نبی تھے ہمارے ہاں مجددین ہیں علماء حق ہیں ایسے کہ حدیث بھی ہے علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل تو جو انہوں نے انبیاء کے ساتھ کیا ہم نے مجددین اور علماء کے ساتھ کیا اور یہ ہوا ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے اور حد سے تجاوز کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تو ظالم نہیں اللہ نے تو اوچا مقام دیا تھا ہمیں بھی خیر امت قرار دیا اب اگر ہم نے وہ اپنا مشن چھوڑ دیا تو زلت اور مسکنت وہ ہمارا مقدر بند اللہ کا قانون اور اللہ کا عدل بے لاغ ہے وہ امہ ٹو امہ چینج نہیں ہوتا سنت اللہ جو ہے اللہ کی سنت بدلتی نہیں بل اسرائیل کا جو حشر ہوا آج وہ ہمارا ہو رہا ہے